کہ اسرائیل کے نئے حملے جو جنوبی لبنان میں کیے جارہے ہیں حزباللہ نے بھی اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا اسرائیل کے طرح سے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ جنوبی لبنان کے اگلے علاقوں میں اس آپریشن کو جاری رکھیں گے ہم باقاعدگی سے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ بہت علامنگ ہے لیکن at the same time کچھ ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے intensity of the situation CIA کے چیف نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو ایران کی اسکری سلائیت کو سنجیدہ لینے کا مشورہ دیا گیا ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف جو اسرائیل کے فارمر چیف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلی نیوکس کو اٹاک کر دیں CIA کا چیف کہہ رہے ہیں کہ آپ you don't doubt the ability of ایران what's going on کہ وہ اس وقت واحد جو تھوڑی سی سینٹی یو ایس دکھا رہے ہیں وہ بار بار اسرائیل کو یہی وان کر رہے ہیں کہ نیوکلیر یا انکنونیشنل وارفیر کی طرف مجھ جائیں because پہلے ہی جتنے بھی انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ان کو تو اسرائیل بریک کر چکا ہے ڈیماسکس پہ اٹاک کیا اس کے بعد ایران کی سرزمین کی اوپر اٹاک کیا تو اس کے بعد اب اگر نیوکلیر ہی رہ گیا ہے تو that is going to be a disaster for the entire world not just the region دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیلی اگریشن نہیں رک رہی وہ south of Lebanon سے شروع ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ہم صرف buffer zone create کرنا چاہتے ہیں یہاں سے infiltrate ہو کے ہمارے اوپر حضب اللہ جو ہے وہ حملہ آبر ہوتی ہے لیکن اگر آپ map دیکھیں evacuation zones میں بھی انہوں نے strikes کی ہیں evacuation کے نئے orders بھی جاری کر رہے ہیں بالکل جیسے غازہ میں کر رہے تھے so replica اب غازہ میں وہ اس لیے tolerable تھا کہ چلیں not the tolerable is the right word but غازہ میں وہ اس لیے چل گیا کیونکہ already وہاں پہ rebel تھا already وہاں پہ بہت ڈسپلیسٹ پوپولیشن تھی ان کی بائی فرکیشنز تھی لیکن Lebanon is an autonomous state آپ اس میں جا کے evacuation orders نہیں دے سکتے اور اے سٹرائک نہیں کر سکتے پوپولیشن کے اوپر تو اس وقت انٹرنیشنل لاؤہ دور کی بات ہے کسی ملک کے اندر جا کے ان کے لوگوں کو مارنا یہ گلتی ہے no doubt US ٹھیک کہہ رہے کیونکہ جو Hezbollah ہے اس کے گوریلا وارفیر کو underestimate کر رہا ہے اسرائیل جو بوٹس on the ground ہے that is a different game اے سٹرائکس ڈیفرن چیز ہوتی ہے اور اگر ایران کے انہوں نے انسٹالیشن پہ اٹیک کی تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر ایران کے پاس بھی کوئی option نہیں ہوگی so let's see where it goes لیکن ابھی تک اسرائیل اگریشن میں رکھ تو نہیں رہا جی منا اور آدل صاحب فرانس کے پریزیڈن نے کہا ہے کہ اگر ممالک چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو تو اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائے بند کر دیں اور on the other hand اسرائیلی پریزیڈن نے کہا ہے کہ بڑا سخت ردیں مل دیا ہے کہ فرانسیسی صدر اگر ہتھیاروں کی پابندی کا مطالبہ کریں تو ان کو شرم آنی چاہیے اسرائیل کے ان کی حمایت کے بغیر بھی جنگ جیت سکتا ہے دیکھیں مجھے تو لگتا ہے سارا یورپ اور امریکہ سب ڈراما ہے وہ ٹوٹلی سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو اور اسرائیل بڑی جسے کہتے ہیں اپنے ٹارگٹس کو اچیف کر رہا ہے اپنی ٹائم لائن کے حساب سشیزوں کو لے کے چل رہا ہے اس نے پہلے فلسطین کے اندر جو ہے وہ خون کی ہولی کھیلی اب لیبنان میں کھیل رہا ہے پھر اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ شام کی طرف رکھ کرے اس کے بعد کہیں جا کے وہ ایران کی طرف کوئی اٹیکس کا سوچے گا تو یہ ایک اس کی مجھے تو اس کی سٹیٹیجی لگتی ہے اور اس میں جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ یو ایس اے کا الیکشن بھی ہو چکا ہوگا وہاں پہ فریش گاربٹ آ چکی ہوگی تو اس کے بعد جا کے صورتحال جو ہے وہ برخیال ڈیویلپ ہوگی اصل پہ تو اس میں عرب ممالک کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آنے والے دنوں میں سعودی عرب سمیت باقی عرب ممالک کے لیے بھی جو ہے یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کو سیریس لینا چاہیے معاملے کو اور کوئی سالٹ جو ہے ایکٹیوٹی کرنی چاہیے سفارتی کوشش کرنی چاہیے عرب لیک بلکل عرب دنیا تو بلکل خاموش ایسے بے حص نظر آ رہی ہے ان کو جیسے جو انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کل آج جو ہے اگر ان ممالک کی باری ہے تو کل دوسرے ممالک کی طرف بھی اسرائیل کا حسنا بلد ہو سکتا یہ حملے شروع ہوئے تھے اور ہم بیشتر کم سے کم تین سے چار علاقوں میں یہ دیکھ رہے ہیں افتخار صاحب ایک رپورٹ کے مطابق ہر پچپن میں سے ایک فلسطینی مارا جا چکا ہے اور اسرائیلی سولجرز سولجرز تو نہیں کہنا چاہیے وہ ڈیزرپ نہیں کرتے کہ ان کے لئے لوز اسنوال کیا جائے لیکن ان کے لئے وہ فوجی ہیں لائی سٹریمیگ کرتے ہیں وار کرائیمز کی وہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کس کو کس طرح سے مارا ہے ایسے میں کون امریکہ پہ یا باقی ممالک پہ پابندی لگایا ہے کہ ان کو ویپنز نہیں دیے جائے پابندی تو نہیں لگ سکتی یہ تو سب کو بتایا کیونکہ ویسٹرن آلائز ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ under pressure from public sentiments ایک دامات جو ہے بکھی ہے لیکن پابندی نہیں لگا سکتی لیکن کچھ interesting developments ہیں اور دینکار جن کو مدھے نظر رکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو conventional warfare ہے اس کو سب avoid کرنا چاہ رہے ہیں کہ conventional warfare یعنی جو usual border پر جو ہے attack کیا کہتا ہے اس کو جو ہے وہ avoid کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں ایران جو ہے اس time پر وہ ایک unconventional reply کی طرف جا رہا ہے اور اس کی کچھ جو ہے وہ چیدہ چیدہ چیزیں جو public share میں نظر آ رہی ہیں اس میں سب سے important بات تو ان کے جو newly elected جو president ہے ان کا visited وزٹ ہے سعودی عربیہ کا اور جمعے کے دن وہ پیوٹن سے بھی جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ایران کی جو اپنی جو proxies ہیں اس میں حضباللہ تو obviously بیروت کے اندر ہے لیکن قطعہ حضباللہ جو عراق کے اندر ہے انہوں نے یمن کے ساتھ جو ہے alliance formation کی جو ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تینوں کا اور یہاں پہ یہ آپ کو اگاہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت تقریباً آٹھ سو ہزار ٹن بارود برسایا گیا اسرائیل کی طرف سے اور اسبسٹوس ایک ایسا کیمیکل ہے جو ریلیز ہوتا ہے ایکسیسیف بومبنگ کی ورے سے اور یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو آنے والی دہائیوں تک فلسطینیوں کو جان سے مارتا رہے گا یونائیٹڈ نیشنز کی ریپورٹ کے مطابق بومبنگ کے سلسلے کو روکنا اس لیے بھی ضروری ہے پرگرام دیکھنے کا شکریہ اللہ